بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالبہاب امید کرتا ہوں اور کیا جیسے ہوں گے جیتو ناظرین آج ہم جس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی جیتو ناظرین آج ہم بات کریں گے میٹوڈین ڈی ایف صرف کے بارے میں میٹوڈین صرف کس لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کی کیا بینیفیٹ ہیں اس کی کیا سائیڈ افیکٹ ہیں اور بچوں کیلئے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے جیتو دوستو بہت سے دوست ہیں جو مجھے کمنٹ کر رہے تھے ان بوکس میں ادھر کمنٹ وغیرہ آ رہے تھے ویڈیو کے اوپر کے میٹوڈین ڈی ایف صرف کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائیں یا کوئی ایسی دوائی کے بارے میں بتائیں جو بچوں کے موشنوں میں اور دوسرے دیگر پیٹ کے انفیکشن وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے جیتو ناظرین پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میٹوڈین صرف کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنلی میرے چینل پر سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود پہل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے جیتو ناظرین بات کر لیتے ہیں میٹوڈین صرف کے بارے میں یہ تو ناظرین میٹوڈین ڈی ایف صرف ہے یہ اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ میٹو نیڈازول ہوتا ہے اور ساتھ میں جو ہوتا ہے ڈیلوکزینیٹ فیوریٹ ہوتا ہے تو ناظرین سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں ان دو سالس کے بارے میں اور مزید ناظرین یہ واحد صرف ہے جو چوکلٹ فلیور کے اندر ہوتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے کمپنی کے بارے میں اس کے پرائز کے بارے میں یہ ایک سیل لے کمپنی کا ایک برینڈ ہے جو بہت اچھی کمپنی ہے اور اس کے بہت زیادہ اور بھی عدویات موجود ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اس کی جو پرائز ہیں وہ اونلی ایٹی ون روپیز یعنی ایسی روپے ہیں اور اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتا جاتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ سیکنڈ ریکویسٹ ہے اگر آپ میل چین پر نیو ہیں تو فانلی میل چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود پہلے آئیکن کے بٹن کو بھی کلیک کر دیں چیتو ناظرین بات کر لیتے ہیں میٹرونیڈازول کے بارے میں کہ میٹرونیڈازول کس لیے استعمال کیا جاتا ہے چیتو ناظرین میٹرونیڈازول جو ہے ایک انٹیبائٹک ہوتا ہے جو بہت سارے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے این ایروبک بیکٹیریہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے این ایروبک بیکٹیریہ وہ ہوتے ہیں اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے دوستو وہ ڈائس انٹری میں استعمال کیا جاتا ہے پیٹ کے بیکٹریل انفیکشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اکثر بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا خون آ رہا ہوتا ہے پیٹ میں سے پشاپ کے ذریعے یا ان کو موشن لگ جاتے ہیں لوز موشن وغیرہ تو اس میں یہ صرف پیٹرین مفید ہے تو ناظرین اس کے علاوہ اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے پیٹ میں مروڑ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے اکثر پیٹ کے اندر سوچ وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں تو ناظرین بات کر لیتے ہیں اس کی خوراک کے بارے میں بچوں کے لئے ناظرین اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے ایک سے پانچ سال کے بچے ہوتے ہیں اس کے لئے چائے کا ایک چمچ دن میں تین مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے ہے جو چھے سال سے بارہ سال کے عمر کے جو بچے ہوتی ہیں ان کے لیے دو چائے کے چمچ دن میں دین مرد کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نازدین کوئی بھی دوائی اپنے ڈاکٹر مستنی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے عدیت کے مدابق استعمال کریں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو تساندہ ہی ہوگی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ساندہ ہمارا ہے